بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کجور کی کھٹی میٹی چٹنے ملانے کے لیے ایک چب مجھ گھی ہم نے ایک پتیلی میں ڈال لیا ہے اس کے بعد اس کے اندر جائے گا پانی جو کہ تقریبا ہمارے پاس ایک کلو کے قریب ہمارے پاس پانی ہے اس پانی کو اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک کپ کجور ایک کپ املی یہ ایکوار کونٹیٹی میں ہیں ان دونوں کو اس چیز اس پانی میں ڈال لیں گے پانی میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو نیکس چیز جائے گی ہوگی ایک کپ شکر اگر آپ کے پاس شکر ہے تو ایک کپ شکر ڈال لیں یا پھر ایک کپ جو ہے گوڑ تین چیزیں جو ہیں وہ ایک برابر ہیں یعنی کہ ایک کپ تین چیزیں ڈال رہے ہیں اب یہ جو ہم نے تین چیزیں ڈالی ہیں اس مکشر کو اچھی طریقے کے ساتھ پچاس سے پچاس منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک پکائیں گے ہماری جو چٹنی ہے وہ ایک گھنٹے پکانے کے بعد تیار ہو جائے گی اس کے بعد اس میں آزا چمہ جو ہے وہ سون کی شامل کریں گے آزا چمہ جس کے اندر چلی فلیکس جائے گا اور اس کے بعد اس کو سٹر کر کے تھوڑا سا مکس کر کے اس کو پکا لیں گے پکانے کے بعد اس کو یہاں پر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ ماری چٹنی تھنڈی ہو جائے گی تو اس کو ہم ایک بلینڈر جار میں ڈال کر اس کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں گے لیجے آپ کی کھٹی مٹی چٹنی کھچوٹ کی کھٹی مٹی چٹنی جو ہے وہ تیار ہے اب اس چٹنی کو آپ اپنے بول میں رکھ لیں یا پھر کنٹینر میں ڈال کر آپ اس کو چارٹ وغیرہ میں اس مار کر سکتے ہیں تینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ پاکستان زیدہ بات